کہا ہے میں بار بار کے اچکام فارس پارٹی کہا ہے پارٹی تو مفرور ہے زڑفی بخاری اور شہزاد اکبر کے پیک آور کر لیا آپ لوگوں نے پارٹی کو اور جو پارٹی سے منسلک سیاست دان ہیں وہ ناراض بھی ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو کئی گروپ بن گیا ہے حافظ صاحب خود ان کی پارٹی بھی ڈیس فنکشنل ہے جو یہ پارٹی کے لئے خدمت کر رہا ہے جو پرانے گزر چکے ہیں ان کی گھنٹے کی خدمت ہونا کستے کے اس مشکل حالات میں اور ہم تو کنونسن بھی کرنا چاہتے ہیں جل سے بھی کرنا چاہتے ہیں ہماری پیچھے ڈنڈا بردار آ جاتے ہیں پرچے والے آ جاتے ہیں پارٹی ہے نہیں پارٹی کہا ہے بسم اللہ ہم نے ٹیک اور کی ہے تو آ جائیں لے لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج لائف شو میں مولانا ڈیزل کے چلے حافظ احمد اللہ اور پٹی آئی کے سینئر اینما شیر افضل مربط کے درمیان اس ٹائم زبردست قسم کی فائٹ دیکھنے کو ملی جب حافظ احمد اللہ نے کہا کہ پٹی آئی کہاں ہے پٹی آئی تو مفرور ہے پارٹی تو آئی سی یو میں پڑی ہے اس پر شیر افضل مربط تب کے اور پھر ڈیزل کے چلے حافظ احمد اللہ کے ساتھ جو انہوں نے کیا آئیں آپ بھی ویڈیو دیکھیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں آپ کو لگتے کہ سپریم کورٹ سے آپ کو ریلیف مل جائے گا یہ بلے کے والے سے اور بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہوگا جی بہت شکریہ بلے کا لیا جانا از خود الیکشن کمیشن کے آرڈر کی دریئے پہلے انہوں نے ہماری پریویس انٹر پارٹی الیکشن کو کنادم قرار دیا پھر دوبارہ جو ہیں انہوں نے پھر ایک ایسے شخص کی درخواست پر جس کا پڑی آئی اس سے کوئی تعلق نہیں تھا جو ہمارے رانہ صاحب فرما رہے تھے یہ بیسیکلی پی ایم ایلین کا ورزن ہے اور وہی وہ بتا رہے تھے کہ جی یہ بڑے سینئر ممبر ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کنٹیسٹ کرا دیتے جب پارٹی میں ہوگا تو کنٹیسٹ کرائیں گے وہ تو کہتے ہیں میں ہوں اگر کوئی آپ کے دفتر میں ایمپلائی ہیں تو اس کا کوئی تعلق ہوگا تو تعلق بتاتے ہیں وہ صرف اپنی ممبرشپ دکھا دیتے ہیں آج تک کبھی دکھائیے میڈیا پہ کہ یہ میرا ممبرشپ کارڈ ہے دکھائیے میں نے ایلیکشن کمیشن کو بھی دکھائیے اسنابات ہائی کوٹ کو بھی دکھائیے میں آپ کو ارز کرتا ہوں سات سال سے اس نے ممبرشپ رینی بھی نہیں کیے اور ہم تو یہی چیختی رہے کہ ان کا پیٹیسٹ کیا تعلق ہے بیسیکلی یہ تو ایک سٹوچ تھا بلے کا نشان جو ہیں یہ لاکھ کوشش کریں جس طرح انہوں نے ہمارے مدواروں کو بیڈنگے طریقے سے ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی ہیں اور آپ دیکھیں گے یہ سارے بحال ہوں گے کیونکہ وہ آرڈر جوتے ہیں میں خود ڈسکوالیفائی ہوا ہوں انتخابی نشان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو متبادل حکمت عملی کیا ہوگی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا امکان نہیں ہے اگر پاکستان میں بنیادی حقوق جو ہیں وہ معتل ہو جائیں آرٹیکل سیونٹین اور آرٹیکل نینٹین جو ہیں وہ سسپینڈ ہو جائے تو پھر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں لیکن جب تک آئین پاکستان جو ہیں وہ ایفیکٹیو اور آپریٹیو ہیں تو بلہ جو ہیں جس انداز میں لیا گیا پہلے سنگل بنچ نے آرٹیکل کیا اور دوزن بنچ نے ختم گل بھی آرٹر پھر اوپر دوسرے سنگل بنچ جج صاحب نے اپنی ہمپلہ جج صاحب کے آرٹر کو ویکیٹ کیا یہ نہیں ہوتا ہے بات یہ ہے کہ اگر اس کو ڈسٹر بھی کرنا تھا ویکیٹ کرنا تھا یا ویری کرنا تھا تو یہ کم دوزن بنچ کا تھا دو رکنی بنچ نہیں تھا وہ دوزن بنچ ہی تھا سنگل بنچ تھا نا سنگل بنچ نے سنگل بنچ کے فیصلے بعد میں جس سنگل بنچ کے فشاور ہائی کورٹ کے سنگل بنچ نے تو حکمیں امتنائی دیا نا بعد میں ڈیویجن بنچ نے اس فیصلے کو ختم کیا نا بعد میں بھی سنگل بنچ تھا اور یہ اب نو تاریخ کو ڈیویجن بنچ کے سامنے لگا ہے ایک منٹ ڈی جے کا آمر علیہ السلامانہ صاحب ون لائنر اس پر ایسے ہی تھا ہاں جاں 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 یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اوکے یہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ وہ سنگل جج کے سامنے لگتی ہے پیشاور ہائی کورٹ میں ریڈ پیٹیشن دو جج سہبان کے سامنے لگتی ہے لیکن اگر چھٹیاں ہو اور ریڈ پیٹیشن آ جائیں تو ایس بی بھی اس کو سن سکتا ہے اور پھر یہ جو بھی آرڈر کرتی ہیں اس کو کنفرم کرنا یا ویکیٹ کرنا وہ ڈیویجن بنچ کا کام ہے ایک منٹ ایس بی نے انٹرم ریلیف دی پیٹی آئی کو اب یہ میٹر جو ہیں نو تاریخ کیلئے فکس ہوا ڈی بی کے سامنے الیکشن کمیشن کو جلدی پڑ گئی انہوں نے سی ایم دائر کی اور ایک اور جج صاحب چونکہ وہ پہلے والے جج صاحب چھوٹی پہ چلے گئے ان کے سامنے میٹر لگ گیا انہوں نے ہمیں سنے ہی نہیں ہمارے باکلائی نہیں تھے اور انہوں نے اس آرڈر کو ویکیٹ کیا آخری بات اس حوالے سے میں یہ کروں گا ہم سپریم کورٹ میں بھی کہیں کنکرنٹلی ہماری ریڈ جو ریسڈکشن بھی نو تاریخ کو یعنی کہ منگل کے دن ڈیسائیڈ ہونی ہے تو لہٰذا اگر سپریم کورٹ میں وہ میٹر نہیں لگتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ وہ ان جج صاحبان میں سے کوئی ایک جج صاحب بھی اس میں موجود ہو آل ٹوگیدر دو نئے جج صاحبان ہو سکتے ہیں امید آپ کو ہے کہ آپ کو بڑھنے کا نشان مل جائے گا امید نہیں ہے اگر ہمیں آئین پہ یقین ہے کہ ہمارا یہ آئین ہے تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلے کا نشان اگر عدالت ہم سے چیندی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح بٹو کے مرڈر کیس کے ٹرائل جو ہیں ابھی تک ایک تانہ پیغور کے طور پر کورٹ ہوتا ہے پاکستان میں رہتی زندگی تک جو ہیں یہ فیصلہ سائٹ ہوگا کہ سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں بلے کا فیصلہ کورٹ ہوگا آئین کی پابند ہے الیکشن کمیشن نے بیس دن دیئے تھے تمام اعتراضات دور کر کے الیکشن کرا لیتے تو اس نہیچ تک معاملات پہنچتے ہی نہیں حمدلہ صاحب میں ٹیکنیکل چیزوں کے اوپر نہیں جاتی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تاریکن صاحب کو بلے کا نشان ملنا چاہیے چونکہ بطور سیاسی جماعت کی ہر پارٹی کا حق ہے تو ہوتا ہے لیکن جمعیت علماء اسلام میں اس میں کوئی دلچسپ نہیں ہے کہ پی ٹائی کو بلے کا نشان ملتا ہے یا نہیں ملتا بات ہے قانون کی اور آئین کی آئین کی بات کرے آہ اگر الیکشن کمیشن یہ قانون کو سامنے رکھتے ہوئے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی تقاضن کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے انٹرہ پارٹی الیکشن کل آدم کیا بلے کا نشان لے لیا ٹھیک ان کا حق تھا وہ پشاور ہائر کورٹ پشاور ہائر کورٹ کی وارڈ بینٹ ان کے حق میں فیصلہ دے جائے سیاسی جماعت سے انتقابی نشان چھین لیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ووڈ بینک کے اوپر اثر فرق پڑتا ہے یہ ووڈنگ دولہ فضل پر استعمال کرتے ہیں چھین لیا جائے جب قانون کی نوبت آتی ہے وہاں چھینیے کی بات نہیں ہوتی ہے وہاں قانون کے تقاضن پر عمل کیا جاتا ہے جب قانون ان کو بلے کا نشان دینے پر روک لگاتا ہے تو وہاں پھر بلہ ان کو نہیں ملے گا اور مشکلات ہوں گی بلکل ہوگی مشکلات مطلب ایک ففٹی نائن ہلکوں میں ان کے لئے مشکلات ہو جائے گی اس لئے مشکلات ہوگی ہم اکثریت لیں گے بائی پارڈ بینی جائے گی لیکن نشان کے بغیر الیکشن میں جانا ہے بلکل پارٹی کے لئے مشکلات ہوں گی لیکن کتنے مشکلات ہوں گی وہ تو پارٹی بتا سکتی ہے پارٹی بتا رہی ہے کہ ہم اکثریت لیں گے لیکن اگر جمعیت علماء اسلام کی قیادت ہماری پارٹی کا موقع آپ سنتے ہیں پر تو پارٹی ہے نہیں لیکن پارٹی ہے نہیں پارٹی کہاں ہے مقبول ترین لیڈر نہیں ہے اس وقت میں وہ کہہے سارے سرویز میں ستتر پیسٹ دتائج نہیں کہا گیا لیکن پارٹی کہاں ہے میں بار بار کی اچکام فارس پارٹی کہاں ہے پارٹی تو مفرور ہے زلفے بخاری اور شہضاد اکبر کی شکل میں کچھ اور نہ بھی ہے وہ کلر نے سمالی ہوئی ہے نہیں انہوں نے پارٹی کہاں ہے پارٹی تو روپوش ہے شفقت مامود اور مزاری اور ع denke عمر کی شکل میں پارٹی کہاں ہے پارٹی تو بیمار پڑی ہے ایس ایو میں پارٹی کہاں ہے وہ تو اپی پی شکل میں گوم رہی ہے پھر رہی ہے علیہم خان اور ترین کی شکل میں پارٹی کہاں ہے پرویس کٹک کی شکل میں اب جو پارٹی میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں پوری پارٹی زمین بوس ہو گئی لوگ آتے جاتے ہیں لیکن پوری پارٹی زمین بوس یہ پارٹی ہی تو بیٹھی ہوئی ہے جو ان سے مطلق سیاست دانے وہ ان سے ناراض ہوتے ہیں کہ پارٹی کا انہوں نے بیڑا کر دیا ہے جو یہ پارٹی کے لئے خدمت کر رہا ہے جو پرانے گزر چکے ہیں گھنٹے کی خدمت وہ نہ کر سکے اس مشکل حالات میں آپ ان سے پوچھئے جہاں تک آج کی پارٹی ہے پاکستان تاریخ انصاف آج کی پارٹی ہے دیکھے کون ہے آج کی پارٹی میں سردار لتیب کوسا ہے ایتزاز حسن ہے علی گوہر ہے بابر آوان ہے شاہ محمود قریشی ہے کدری پرویزی لائی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پلس کپ اس کا مطلب یہ ہوا پاکستان تاریخ انصاف پیپلز پارٹی گروپ پلس کپ جاتے جاتے ہیں لوگ کہاں آپ شرح آپ شرح آپ سرخان سے پوچھئے کہ پرانے لوگ کہاں ہیں کہاں ہیں کبھی سے پوچھئے پی ٹی آئی کے لوگ کہاں ہیں جی میں جواب دے دیتا ہوں جلدی جہاں تک آپ نے بات کینا کہ مجھے پسند نہیں کرتے ہیں پرانے لوگ آپ کی اس بات میں صداقت ہے مجھے پتا ہے مجھے علم ہے کہ میں شاید دلچن لوگوں کے سامنے پارٹی میں ناپسندی در شخصیت ہوں اور اس کی پیچھے وائد وجہ یہ ہے کہ خود وہ کچھ کر نہیں پاتے ہیں چھپے ہوئے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں وقلائی کر رہے ہیں کہتے ہیں آپ کنفیوز کرتے ہیں آنکھے آپ کہتے ہیں چیف جسٹس پر اعتماد نہیں ہے جو آپ کی گوھر صاحب میں وہ کہتے ہیں جی ہمیں ہر جج کے اوپر اعتماد ہے یہی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ کا مانک آف ہے گوھر صاحب کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے میری گزارش یہ ہے کہ میں اگر چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے اعتماد کی بات کرتا ہوں تو اس میں میرا کوئی ذاتی فائدہ ہے میں تو وقیل ان کے سامنے پیش ہوتا ہوں جج صاحبان کو وقلاء کب ناراف کرتے ہیں جب جو چیز مجھے کئی کئی اسی پیرائے میں میں نے بتا دی ایک منٹ اب دوسری بات یہ ہے وہ کہتے ہیں ٹیک آور کر لیا آپ لوگوں نے پارٹی کو اور جو پارٹی سے منسلک سیاستدان ہیں وہ ناراض بھی ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی گروپ بن گیا ہے بسم اللہ ہم نے ٹیک آور کیا ہے تو آ جائیں لے لیں نہیں تو ہم نے ٹیک آور کیا ہے کوئی ہے نہیں تو ہم کر رہے ہیں جب یہ آ جائیں گے تو ہم ان کو اپنی نشیستیں دے دیں گے دوسری بات یہ ہے نہیں احتیام نہیں کر رہا ہوں میں خان کے ساتھ کڑا ہوں کوئی یا اس کے کاس کیلئے کڑا ہوں دوسرا میرے بھائی عفید عمدلہ صاحب نے ایک بات کئی میں نے کہا جی مفلوج ہیں آئی سی او میں ہیں میرا خیال ہے ہم تھوڑا سطح قابلی جائز آپ نہ کرا لیتے ہیں جی او آئی کے ساتھ جی او آئی جو ہیں آجائے نا پیٹ پارٹی کا تو پتہ چلتا ہے نا جب جلسے ہو کنونشنز ہو ریلیا ہو عافی صاحب خود ان کی پارٹی بھی ڈس فنکشنل ہے دہشتگردی کی وجہ سے یہ لوگ اپنا جلسہ نہیں کر سکتے ہیں اور ہم تو کنونشن بھی کرنا چاہتے ہیں جلسے بھی کرنا چاہتے ہیں ہمارے پیچھے ڈنڈا بردار آ جاتے ہیں پرچے والے آ جاتے ہیں لہذا سیاست موجودہ وقت میں پاکستان میں صرف ہم کر رہے ہیں فیلڈ کی سیاست ہم ریلیز نکالنا چاہتے ہیں میں اس دن لاہور گیا وہ خلاقی کنونشن میں گریفتار کیا ابھی دوبارہ پنجاب ہم جائیں گے شیر افضل مروت اور دیزر کے چلے حافظ احمد اللہ کی طرح کا کوئی کنونشن ہی کر لیں شیر افضل مروت نے کہا کہ ہم تو جلسہ کرنا چاہتے ہیں کنونشن بھی کرنا چاہتے ہیں مگر جب بھی ہم جلسہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں یا کنونشن کرتے ہیں تو ایک ڈنڈا فورس ہمارے پیچھے آ جاتی ہے ہم پر پرچے کارتی ہے شیر افضل مروت کو جب حافظ احمد اللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی تو ہے ہی نہیں وہ تو مفرور ہے ظلفی بخاری کی شکل میں پارٹی تو مفیوج ہو چکی ہے اور جو بچی کچی ہے وہ آپ جیسے وکیلوں نے سنبھال لی ہے اس پر شیر افضل مروت نے آپ نے دیکھا کہ حافظ احمد اللہ کی ٹھیک ٹھاک چھترول کی ناظرین آپ ڈیزل کے چلے حافظ احمد اللہ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ